مائے ہائی گائز ویلکم بیک مائے نیو ویڈیو تو بھائی لوگ آج میں دکھانے والا ہوں آپ کو سی ایس کا ایک بڑیا سا گیم پلے جس میں میں نے بہت بڑی اکیل کی ہیں تو اب بنا بات کرے چلتے ہیں گیم کی اور تو بھائی لوگ پہلا راؤنڈ سٹارٹ ہو چکا تھا اور میں نے لے لی تھی چھوٹی والی شوٹ گن شوٹ گن لے کے اوپر جائے رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیمپنگ کر دوں گا یہاں پہ بیٹھ کے اور جیسے بننے آئیں گے سب کو مار دیں گے مطلب کی میں پیشنس رکھ کے کھلتا ہوں گے اور ایسا کھلنا چاہیے تھوڑا سا پیشنس بھی رکھنا چاہیے کیونکہ ایک دم سرش نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ میں کوئی سٹرپ آگئے تھے اور یہاں پہ بندہ بھی آجاتا ہے میں اس کو دو گولی مارتا ہوں لیکن ریلوڈ کے کاراڈ اور اس کا سونی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ میرے کو مار دیتا ہے لیکن میرا دوست ہے یہاں پہ میرے کو ریوائیف کر دیتا ہے اور میں بہت بڑی بڑی ایک کام کیا تھا میرے کو ریوائیف کر دیتا ہوں تو میری کرنے کے بعد میں یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں اور بندے آنے کا ویٹ کرتا ہوں اور گائیس یہاں پہ پوری کی پوری سپورٹ ایک ساتھ آجاتی ہے تو آپ دیکھئے کہ ہم کیا سے مار دیتا ہوں مار دیتا ہوں تو میں ایک کس کو ہی کرنے میں آسا پھل رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک بندے کو مار کے ٹرپل گل کر دیا تھا اور اس کو ریوائیف کرنے کے بعد ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بھائی لوگ سب کو ریوائیف کرنا چاہیے تھا کہ رینڈم پلیئرز اپن کو بھی ریوائیف کریں اور میں اس والے راؤنڈ میں بیزون گن لے لیتا ہوں اور ہمیشہ کے طرح اوپر کے ساتھ جا رہا تھا ہمیشہ کے طرح اوپر جانے کی سوچ ہی رہا تھا اور میں اوپر چلے جاتا ہوں لیکن اوپر ایک بھی بندہ نہیں نہیں آتا ہے تو بھائی لوگ میں سوچ رہا تھا کہ سی ایس میں رینک پوشنگ کریں اپن کو ٹائٹل کے لیے یا پھر گرنڈ ماسٹر کے لیے کر سکتے ہیں اگر گرنڈ ماسٹر کے لیے تو ٹائٹل آٹومیٹک مل جائے گا تو یہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا میں ہمیشہ جاتا ہوں تو میرا دوست ایک بندے کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور اس دنہی دیر میں دونوں بندے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور میں نکلتا ہوں ان کو بچہ آنے کے لیے لیکن وہ فنیش ہو جاتے ہیں اور بھائی لوگ یہ بندہ ابھی ایک بندے کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور خود بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بھائی میری باری تھی اس بار مارنے کی سکتے ہیں تین بندے تھے یہاں پہ یہاں پہ ڈمیتری بسس کا بند ہو گیا تھا اس کاران یہ واپس مر گیا تھا اور یہاں پہ ڈاؤن وار وار نہیں ہو سکتے بار بار ڈیوائی میں ہو سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات کی نہیں تو یہاں پہ میں ختم دے ہو سکتا تھا اور یہاں پہ چٹتویا لگاتا ہے لیکن بک کے گانا جائے گا اور یہ والا راؤنڈ بھی فنیش ہو جاتا ہے بھائی لوگ لگاتار دو راؤنڈ میں میں نے ٹرپل کیل کیا ہے تھرڈ راؤنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تھرڈ راؤنڈ میں ویسٹ ویسٹ بھی پرچیس کر لیتا ہوں اور سائیڈ سے نکلنے کی سوچتا ہوں اور ڈائریکٹ رش کریں گے اس بار اگر آپ کے بعد بڑیا ویسٹ اور گن ہونا تو ڈائریکٹ رش کر سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں ہے اس میں تو میں آسک گن لے کے ڈائریک ڈروپ کو چارج کرنے کے لئے جارہا تھا گئی اور میں وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ آتا ہے یہ نہیں آتا لیکن یہاں پہ کوئی بندہ میں کوئی دکھتا نہیں ہے اور میں یہاں پہ لے لیتا ہوں وائز گرینیڈ اور دیکھتا ہوں کھڑکی کے اندر لیکن کھڑکی کے اندر نہیں جاتا گائیز وائز گرینیڈ لگ جاتا ہے نیچے لیکن پھر بھی یہ بھی اچھا ہوتا ہے اور میں کوئی بندگی پوزیشن پتہ لگ جاتی ہے میں اسے ماننے جاتا ہوں لیکن میرا دوست اسے پہلے ہی مار دیتا ہے تو یہاں پہ جو دوسرا بندہ آتا ہے میں اس کو مار کے سلسٹ کر دیتا ہوں اور اوپر کی طرف جاتا ہوں لیکن میرے کو دیکھتے اس کی پیٹی میں ایمپی فورٹی اور میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں چوتھے بندے کو مارنے کے لیے اور چوتھا بندہ بھائی ٹاور کے اوپر کھڑکے بیٹھا تھا اس کے پاس اوم چھو میں سوچا تھا کہ وہ بچے گا اور میں اس کے اوم لوٹ لوں ہاں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ جو میرا دوست ہے وہ اوم لے لیتا ہے اس لیے میں باقی گیا تھا تاکہ ہوں میرے پاس آ جائے وہ لو لگاتا چار راؤنڈ جیت چکے ہیں چوتھا راؤنڈ ہو چکا ہے ہمارا پچھلے والے راؤنڈ میں ہم ٹرپل کل نہیں کر پائے تھے اگر پچھلے والے راؤنڈ میں کر دیتے تو مجھا آ جاتا گائیس چونکہ ٹین راؤنڈ میں لگاتا ٹرپل کل ہو جاتے گائیس لیکن کوئی بات نہیں ہٹا ہو اب پورتھ راؤنڈ کی باری اس میں ضرور کریں گے ہم ایس اوزا کا تو ایس کریں گے نہیں تو ٹرپل کل تو کریں گی تو گائیس میں یہاں پہ پہاڑ پہ چڑھ کے روٹیشن کر کے اوپر جاتا ہوں گائیس یہ ایک سیکریٹ ٹرک بھی ہے بول سکتے سے کیونکہ یہ جو نئے بندے ان کو پتہ نہیں ہے دکھتے ہوں گائیس پیچھے پیچھے ایک بندہ اور آجاتا ہے یہاں پہ اور جب تک میں اوپر آتا ہوں میرے دو بندے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ایک کو فنس کر دیتے ہیں اور جو میرے ساتھ جو بندہ آیا تھا اس کو اچھے سے نہیں پتا تھا وہ تھوڑا لیٹ چڑھاتا پہاڑ پہ ہے اور یہاں پہ میرے کو دو بندے دکھتے ہیں اور پہلے بندے کو میں ڈاؤن کر دیتا ہوں اور دوسرا بندہ چڑھا ہوا تھا اس کے اوپر اوپر ہڈی پہ چڑھا ہوا تھا تو اس کو ڈائریکٹ ہیڈ شوٹ مارکن ختم کر دیتا ہوں ایک بندے کو اور یہاں ہی پہ میرا دوسرا دوست بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور لیکن زون آ رہا تھا ہمیں میں اسے ضرور سے بتا پاتا اگر زون نہیں آتا تو میں گلول لگا کے بھی اسے بچات لیتا ہے لیکن زون پش کر رہا تھا بھائی لوگ اس سیچویشن میں کافی بندے پینک کر جاتے لیکن بھائی کوئی اس کی بھی سیچویشن پینک نہیں کرنا اور ہار کبھی نہیں ماننے گئی تو گئی تو گئی تو میری سائیڈ بن گیا تھا اس کے سائیڈ تھوڑا سا زون نہیں تھا تو وہ نکل کے آ رہا اور میں اسے ہیڈ شوٹ مارکن ختم کر دیتا ہوں ٹھینکس فور ووچنگ گئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک کمنٹ بڑی آسا ضرور سے کرنا اور لائک کر دینا اس ویڈیو کو ہو سکے تو سسکرائب بھی کر دینا